میرے پولٹیکل کیریئر کا پہلا جلسہ ہے اب رٹا تو ایسے لگا رہے ہیں جیسے کوئی بچہ امتحانی کمرے میں پہلی دفعہ جا رہا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے میں نے کبھی وہ تقریر کی نہیں ہے اور پھر یہ ہے بھی لوڑ شہر وہ اپنا گاؤں ہوتا تو اور بات تھی اب اس لیے تھوڑا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہو رہا ہوں نروس نروس ویسے آپ کا جلسہ ہے کس علاقے میں حاکم کی قلیمیں بس کر دیں جودری صاحب بجی آگ کو دوبارہ ہوا کیوں دے رہے ہیں کبھی کبھی یہ گہرے زخم اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی یہ چھوٹی موٹی خراشیں تکلیف دے جاتی ہیں یہ چھیڑ چھاڑ چھوڑ دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم پہلوان کا پرانا زخم پھر سے داسا ہو جائے میں ٹی وی پر بھی آنگا اور نیوز چینل لگا لینا کیا ہوگی اببا جی تو نہیں جانتا کیا ہوا ہے چودری ہمارے ہلکے سے الیکشن لڑا ہے بار کلی میں جلسہ ہونے والا ہے اس کا کرسیاں لگیئے کناتے لگیئے پوسٹر بینر لوگ بیٹھے ہیں تالیاں بجیں گی تالیاں اور آوازیں یہاں تک آئیں گی اس میں نئی بات کونسی ہے وہاں گاؤں میں بھی تو الیکشن لڑتا تھا وہ ناظم تھا ہمارے علاقے کا یہ شوش عربہ وہاں پہ بھی ہوتا تھا ہم وہاں پہ بھی ووٹنگ دیتے تھے یہاں پہ بھی نہیں دیں گے بس بس یہ تیرے لیے بس ہوگا میرے لیے نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ایسا کیوں کر رہا اور جانتا تو بھی ہے تو بھی جانتا ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن کیوں لڑا ہے وہ جیت کے ہمارے سر پر مسلط ہونا چاہتا ہے ہماری تکلیف کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بجی چلو آب آرام کرو چھوڑا اس مسلط ہے تو جائے آسے تو جا جا تو دیکھ لیا اپنے اپا جی ریشما کی پڑھائی کا اثر ہو رہا ہے دلشیر پہ اپنے خیرت ہی بھون کیا ہے باپ کو اپنے بیٹے کی موت تو یاد ہے لیکن ایک بھائی کو اپنا بھائی ہی یاد نہیں ہے اور یہ سارا کیا دھران آپ کی لادلی بیٹی ریشما کا ہے لہنہ ہمارا دلشیر اتنا پسفل اور اتنا بے خیرت کبھی نہیں تھا دیکھئے اکھاڑا بدھ اور جمعی رات رات آٹ بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر